دین صفائی کا نام ہے فکر و عقیدہ کی صفائی ہو قلب و نظر کی صفائی ہو بدن کی صفائی ہو آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں جس طرح سے ان کتابوں میں الگ الگ نام سے کتابیں ہوتی ہیں کتاب النکاح کتاب البیو کتاب الزکاة کتاب الایمان اسی طریقے سے کتاب التہارہ کے نام سے ایک کتاب ہوتی ہے حدیث کی کتابوں میں اور اس کتاب کے اندر پاکی کے صفائی کے نجاست کے گمدگی کے سلسلے میں تمام طرح کے مسائل اور معاملات بیان کیا جاتے ہیں اور محدثین کرام اور علماء کرام ان کی شرہ کرتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں صفائی کی کس قدر اہمیت ہے رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو صفائی سے جڑے ہر چھوٹے بڑے معاملات کی رہنمائی فرمائی رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت ہیں خطنا ہے زیر ناف کو صاف کرنا ہے اور اسی طریقے سے بگل کے بال اکھیڑنے ہیں ناخن تراشنا ہے اور موچوں کے بالوں کو تراشنا ہے آپ ان پانچوں باتوں میں غور کیجئے کہ ایک ایک باب کتنی اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کے سلسلے میں کس قدر توجہ فرمائی ہے کہ خطنا صفائی ہی صفائی ہے ناخن تراشنا کس قدر وہ غندگی کی چیز ہے اگر وہ باقی رہتی ہے زیر ناف ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا بگل کے بال صاف کرنا موچوں کو کاٹتے رہنا تاکہ وہ بڑھ نہ جائیں اور غندگی کا موجب نہ ہو جائیں تو ان باتوں میں آپ دیکھئے کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کس قدر اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی طریقے سے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں میں قضاء حاجت سے منع فرمایا سایہ دار درختوں کے نیچے قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا اس سے کیا پیغام ملتا ہے اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماج میں بکھرے ہوئے اور سماج میں موجود گندگی کے جو بھی چھوٹے بڑے مظاہر تھے یا ہو سکتے تھے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام پر قدگر لگائی اور ان تمام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اتق اللہ عنین لوگوں نے کہا ومن لعنان یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللذی یتخلا فی طریق الناسی او فی ذلہم کہ دو لانت والی چیزوں سے بچو لوگوں نے پوچھا کہ یہ لانت والی چیزیں کیا ہیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے راستوں میں اور لوگوں کے سائے کی چیزوں میں آرام کی جگہوں میں قضائے حاجت کرتا ہے تو یہ لانت کی چیزیں ہیں اب ان باتوں کی روشنی میں ذرا ہم اپنے سماج کا ایک جائزہ لے لیں اپنے معاشرے کا ایک جائزہ لے لیں کہ کس طرح سے ہم گندگی میں لپٹے ہوئے ہیں آج فیشن کے طور پہ لڑکوں میں اور لڑکیوں کے ہاں مردوں کے ہاں عورتوں کے ہاں ناخن بڑھانے کا تصور ہے اتنے بڑے بڑے ناخن اگلیوں کو لمبا کرنے کے نام پہ عورتیں بڑھا رہی ہیں کبھی اس اگلی کے اندر اور کبھی آگوٹھے کے اندر اور کبھی اس اگلی میں ناخن کو اتنا بڑا بڑا کیا جاتا ہے اور اس کو سجایا اور سمارا جاتا ہے جو سراپا گمدگی ہے یہ گمدگی بھری چیز ہمارے بچے ہمارے معاشرے میں پڑھنے والے بچے جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی کاروبار میں جو جڑے ہیں وہ بھی یہاں تک کی چالیس چالیس سال کی عمر کے افراد بھی یہ ناخن بڑھانے میں ملووث پائے جاتے ہیں جو سراپا زیر ہے اور سراپا گمدگی ہے اسی طریقے سے انتہائی گندی چیز پائی جاتی ہے لوگ باتروم میں جاتے ہیں کتنی بے شرمی کی بات ہے کتنی بے حیائی کی بات ہے کتنی بے غیرتی کی بات ہے اور کتنی ایک گمدگی پسندی کی بات ہے کہ انسان باتروم میں جاتا ہے بعض دفعہ پانی اچھے سے نہیں ڈالتا اس کی گمدگی سیٹ پر موجود ہوتی ہے اس کی گمدگی سیٹ میں لتڑی اور لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگ پانی تو ڈال دیتے ہیں ایک کہنی کی چیز نہیں ہے لیکن اتنی کسرت سے یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ گمدگی جو ہے پانی میں سیٹ کی نالی میں تیر رہی ہوتی ہے جو شخص باتروم میں گیا ہوا ہے اس کو کیا اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ اتمنان کر لے کہ میری قضائے حاجت کرنے کے بعد گمدگی کا کوئی بھی جز اور کوئی بھی حصہ نظر آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے مسجدوں کے باتروم میں آپ دیکھ لیجئے یہاں تک کی لوگوں کے گھروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اس پر بچوں کو بڑوں کو سب کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے سماج میں ہمارے اپنے اندر ہمارے گھروں میں گمدگی کس طرح سے سرائط کیے ہوئے ہیں کہیں بھی پیش آپ کر دینا دیہاتوں میں آپ دیکھ لیجئے راستوں میں عورتیں اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں آرام سے کبھی بیچ راستے میں اور راستوں کے کناروں پہ تو ایک عام بات ہے آپ یہاں سے اس گاؤں سے لے کے اس گاؤں تک چلے جائیے اور صبح کا موقع ہو آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں دونوں طرف گمدگی کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے اور بچے تو بہت دفعہ بیچ بیچ راستے میں گمدگی کر دیتے ہیں یہ حد ہے اور برہنا طور پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہماری تربیت ہے ہماری تربیت میں یہ بات کیوں نہیں شامل ہوتی ہے کہ ہمارے بچے آٹھ آٹھ سال کے ساتھ سال کے تین تین سال کے ڈھائی ڈھائی سال کے وہاں جا کر کے بیٹھ کے برہنا ہو کر کے گمدگی کریں یہ ہمیں کیسے گوارہ ہوتا ہے بچیاں بھی بلکہ بات دفعہ ہوتی ہیں کیوں نہیں ہم اپنی ترجیحات میں یہ بات شامل کرتے کہ قضاء حاجت کے لیے پردے کی چیزوں کو اختیار کیا جائے اور اسی طریقے سے بچوں کو تربیت دی جائے اور باہر خلا میں اگر بیٹھایا بھی جائے تو اس طرح بیٹھایا جائے جہاں پر پردہ ہو سکے جہاں پر نظر نہ آ سکے اور وہ گمدگی لوگوں کو عذیت نہ پہنچا سکے لیکن یہ عام بات ہے دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی دیکھئے جہاں بھی اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں لوگ کہیں بھی پیش آپ کرتے ہیں اور کہیں بھی باتروم کرتے ہیں کہیں بھی بچوں کو بیٹھا دیتے ہیں نالوں میں قضاء حاجت کے لیے یہ انتہائی گمدگی کی بات ہے یہاں تکی ہو سکتا ہے یہ بات جب آپ سن رہے ہوں تو قربانی کا موقع گزر گیا ہو یا آ رہا ہو قربانی کے موقع پر جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں بھی ہماری گمدگی ہمارے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کر دیتی ہے بکرے لوگ لے کے آتے ہیں ان کا پیشاب ان کا فضلہ ان کی ریڑیاں سیڑھیوں پر پڑی رہتی ہیں بالکنیوں میں موجود رہتی ہیں صفائی کی فرصت نہیں ہوتی ہے کہ ہم روزانہ یا کم سے کم دین میں تین بار وہ ساری گمدگی اٹھا دیا کریں اور ہر گھر کے یہاں ایسا معمول ہو اس کو صاف کر دیا کریں تاکہ بلڈنگوں میں گمدگی نہ ہو بو نہ ہو لیکن بکرائید کے موقع پر آپ مسلمانوں کی بلڈنگوں میں چلے جائیے پوری بلڈنگ لگتا ہے پیشاب اس میں ڈال دیا گیا ہے بکروں کا بکروں کی گمدگی ڈال دی گئی ہے اور قربانی کے باپ تو اللہ کی پناہ ہم قربانی جو کرتے ہیں اس قربانی میں اس کی صفائی بھی شامل ہے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو قربانی کرتے تھے تو اس قربانی کے ساتھ ساتھ قربانی میں صفائی کا بھی اعتمام کرتے تھے اس کے فضلات کو ٹھکانے لگانا ہماری اپنی شرعی ذمہ داری ہے منسپلٹی کے لوگ آئیں گے حکومت کے کارندے آئیں گے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن شرعی طور پہ جب آپ بات کریں گے قربانی پر گفتگو کریں گے تو شروع سے لے کے آخر تک اس کی صفائی بھی خود ہماری اپنی شرعی ذمہ داری ہے جس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے قربانی کے بعد بھی گوشت کے ٹکڑے اور دیگر چیزیں ہم کہیں بھی ڈالتے ہیں اور جہر سی بات ہے ہائی پروٹین کا تافن کپنا شدید ہوگا اور اس تافن کی وجہ سے ہمارے پاس پڑوس ہمارے اردگرد رہنے والے ہمارے دوسرے مذاہب کے بھائی اور خود مسلمان کپنے تکلیف محسوس کرتے ہیں کتنی عذیت محسوس کرتے ہیں ہمارے اس عمل سے اس کا امدازہ ہم نہیں کر سکتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفائی ہمارے دین کا جز ہے دین کا حصہ ہے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے اس لئے بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے باہر ہمارے سماج میں اور ہماری دیگر جگہوں پر اور ہمارے اپنے بدن میں اور ہمارے قلب و نظر میں صفائی کا احتمام کیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا